مزار پر چڑھانے والے پھول ہو یا پھر قید چڑھیا مختلف پتھروں کی انگوٹھیا ہو یا پھر لاری اڈے کی بس لنگر کی دیگے دینی ہو یا مزار کی چڑھاوے کی چادریں سامنے ہیں میٹرو بس کا پل اور اب ہم پہنچے ہیں داتا دروار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھئی آج میں پہنچا ہوں داتا دروار بھی کہتے ہیں داتا صاحب بھی کہتے ہیں بلال گنج بخش کا دروار بھی کہتے ہیں اور کے دل میں منار پاکستان بادشاہی مسجد کے پاس ہے اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں مگر اس سے پہلے میں اپنی کچھ ہسٹری بتا دوں کہ یہاں پر اس سے پہلے میں کب آیا تھا جب میں ساؤتھ کوریا جانے کے لیے آج سے تقریبا بارہ سے تیدہ سال پہلے اپلائی کیا تھا میں نے تو دل میں ڈر تھا خوف تھا بڑی منتیں مرادیں تھی کہ اے اللہ کسی طرح میں کوریا چلا جاؤں میرے حالات بہتر ہو جائیں کچھ شہود آ جائے تو تب میں جمعہ والے دن جو ہے نا زیادہ تر تقریبا ہر جمعہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں جمعہ والے دن کیونکہ یہاں پر میں پڑھنے کے لیے لاہور آیا تھا کورین زبان تو میں یہاں پر پیچھے ہی رہتا تھا داتا صاحب سے تقریبا یہ دو تین کلومیٹر پیچھے کوئی رفعہ پیدل بھی آ جاتے تھے زیادہ تر رکشے پہ بیٹھ کے اس داتا دربار میں آتے تھے دعا کرتے تھے یہ داتا دربار ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ جو بڑے منار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد ہے اور اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے وہ پھر جمعہ کے بعد ہمیں کہتے تھے بھائی چندہ جو جمعہ ہوا ہے جلدی آؤ ہماری سا گنتی کرو تو بس ہر وقت دعا اور رب کریم سے کہ یا اللہ کسی طرح ہماری سن لے ساتھ جمعہ پڑھنا ساتھ داتا دربار سے حاضری دینی اللہ سے دعا کرنی کہ اپنے اس نیک بندے کے وسیلے ہماری دعا سن لے تو اس کے بعد پھر میں کوریا چلا گیا اس کے بعد کئی دفعہ یہاں مین روڈ جو ہے وہ کافی دور ہے یہاں سے مطلب مین روڈ سے لے کے یہ دادا ددوہ تقریبا میرے خیال میں آدھا کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہوگا اور پھر ایک کلومیٹر تک ہوگی مسجد ایک کلومیٹر تک ہوگا تو وہاں سے یہاں تک اتنا رش ہوتا ہے جب یہاں پہ اوس ہوتا ہے یہ میں سچ بتاؤں تو اس کے دوران یہاں پہ دودھ کی مٹھائیوں کی اور اپنا حلیم کی پتہ نہیں کس کس چیز کی برسات ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ اتنا زیادہ لنگر دیرے ہوتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں اب مجھے نہیں پاتا ہے بہت سے لوگ درباروں کو مانتے ہیں بہت سے لوگ نہیں مانتے مگر جو میرا اپنا عقیدہ ہے یا میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ میرے مطابق اس طرح ہے کہ جو آج سے تقریباً سو سے ڈیڑھ سو سال پہلے جو بزرگ وفات پا گئے ہیں نیک بندے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی رہے ہیں تو وہ یقیناً وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں اسلام پھلانے میں بہت زیادہ مدد کیے مگر جو اب کے ہیں جتنے بھی ہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے دل کا حال کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہے تو اب جو ہے مجھے جو نیل آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم یہ ہیں ہم ولی ہیں ان پر میرا ٹرسٹ نہیں ہے ان پر میں بالکل یقین نہیں رکھتا ہوں جو سو ڈیڑھ سو سال پہلے جنہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے دن رات کیا محنت کی اور اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے لوگوں نے ان پر ایمان رکھا اللہ پر کہ بھئی ہاں یہ واقعی اس طرح ہے یا اس طرح بولتے ہیں ان کے یہ کارکردگی ہے تو ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے تو میرا عقیدہ ہے کہ یہ جو رہے ہیں ان کے مطابق تو ٹھیک ہے یہ ہے کہ اس طرح کے بزرگ ہیں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی صاحب ہیں اس طرح جو پرانے بزرگ ہیں ان کے دربار پر حاضری دینے سے یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے دعا مانگنا اللہ سے ہی چاہیے یہ ہے کہ اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ کیونکہ یہ تیرے نیک بندے ہیں تو زیادہ قریب ہیں ان کے اے اللہ اگر میں بھی تیرے قریب ہوں یا میں نہیں بھی ہوں میری غلطیوں پر پردہ فرما کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول و منظور فرما لے اس میں بعد میں میں یہ بھی ضرور کہہ دیتا ہوں اے اللہ اس دعا میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا یہاں پر آنے پر غلطی کتائی ہوئی ہے یا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کیونکہ میں لا علم ہوں مجھے اتنا علم معلومات نہیں ہے میں آیا ہوں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے تو اس لئے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنا خاص رحم و کرم فرما اور اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی کی طلب کرتا ہوں اور اے اللہ اگر میں صحیح آیا ہوں تو اے اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بعد جو تیرے نبی ولی رہے ہیں تیرے نیک بندے رہے ہیں ان کے وسیلے یا اللہ یہ میری دعا قبول منظور فرما اپنا خاص رحم فرما اور مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما پاکستان پر اپنا خاص رحم فرما جو میرا عقیدہ ہے اس طریقے سے دعا کرتا ہوں اب مجھے نہیں معلوم اس میں کیا غلطی یا صحیح ہو سکتا ہے مگر کچھ معلومات میں آپ کو اس کے بارے بتا دوں اپنا یہ دھاتر دربار کے بارے میں کس کے آس پاس کیا ہیں یا کس طرح کے لوگ ہیں یا کیسے ہیں یہ سامنے آپ کو مین روڈ کی مارکیٹ نظر آ رہی ہے سامنے موٹ سیکل کی پارکیں گے روڈ کے اس سرکار کی پارکیں گے اور یہ سامنے جو پل ہے پل ادھر رہا ہے یہ میٹرو بس کا ادھر ہے جو کہ لاہور کی میٹرو بڑی بس ہے ڈبل بسیز بھی کہتے ہیں یا جنگلہ بس بھی کہتے ہیں اس کا پل ہے اس کے ساتھ یہ وضوخانہ بنا ہوا ہے ساتھ یہ جوتی رکھنے کی جگہ بنی ہے اس سے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ ٹھگ لوگ بیٹھے ہوتے تھے کہ کیا کرتے تھے کہ جوتی لے کر کسی سے پچاس لے لیے کسی سے سو لے لیے کسی سے دو سو لے لیے مگر اس بار یہ مجھے اچھی بات لگی کہ وہ اپنی لوگ جوتیوں خود رکھتے ہیں وہ خود ہی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں مگر جب میں جوتی رکھ رہا تھا تو ایک بندہ بولتا تھا یا میری جوتی غائب ہوگی میری جوتی غائب ہوگی اللہ رحم کرے آتے تو نیک کام کرنے کے لیے مگر کسی کا کیا پتا ہے مگر یہ پتہ نہیں اس کی جوتی غائب ہوگی یا اس کو بھول گیا ہوگا نمبر لکھے ہوگا اپنی جوتی جس خانے میں رکھنی ہے وہاں سے بہ آسانی اٹھا لیں اس کے بعد یہ جو آس ارد گرد ہے یہ چاروں طرف یہ برامدہ بنایا ہے کیونکہ گرمیوں میں یہاں شدید گرمی ہوتی ہے تو لہٰذا لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں یہاں سے پیدل جا کے درباد میں حاضری دیتے ہیں سردیوں میں یہ بہت بڑا لون بنایا ہے مرمر یہ اپنا پتھر لگایا ہے لوگ یہاں پر بیشتے ہیں یہاں پر زیادہ تر رش نہیں ہوتا ہے زیادہ تر رش جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ان کا عرص ہوتا ہے یہاں پھر جمعہ کا دن ہوتا ہے یا جمعہ رات کا دن ہوتا ہے خاص ان دنوں میں یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس آہاتے میں یہاں پر صرف میل ہی میل ہے مطلب کہ مرد حضرات جو اس آہاتے میں ہیں عورتیں جو ہیں وہ اس آہاتے میں ہیں وہ آپ کو ٹینٹ سا لگا نظر آ رہا ہوگا وہاں سے عورتیں جاتی ہیں اس آہاتے میں عورتیں ہیں اور یہاں سے گزرنے والوں کے لیے مردوں کے لیے بنایا ہے پانی کا بہترین فلٹر سسٹم لگایا ہے صفائی کا بہترین نظام ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر نیچے جو ہے نا اپنا بیسمنٹ ہے اور بیسمنٹ میں لنگر خانہ ہے لنگر خانے کے علاوہ ان کا جو بھی سسٹم ہے یہاں بیسمنٹ بہت زبردست قسم کی نیچے بنایا ہے اس بار کھلی بھی نہیں ہے اس بار شاید میں دیکھتا ہوں شاید کوئی ایک کھلی ہو سب ہی گرین کر کے کور کیا ہیں جب گرمی زیادہ ہو تو یہ کھول دیتے ہیں تاکہ ہوا نیچے جا سکے یہ ہے اس کے علاوہ داتا دربار صاحب کی جو ہے نا قبر مبارک اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں دربار کی جو چھت ہے اور یہ آج سے یا سال دو سال سے نہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جب سے میں یہاں پر آ رہا ہوں کبوتر یہاں پر چھت پر اور ایک سائیڈ پر بھی نظر آتے تھے اب نیچے جو ہیں وہ کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں چھت پر زیادہ ہیں جیسے ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ پر یہاں پر لوگ نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نوافل ادا کرنے کے بالکل رائٹ سائیڈ پر یہ دربار ہے کبوتر مبارک کے ہر گیٹ پر ایک بندہ موجود ہوتا ہے جو کہ اس بات کا خیار رکھتا ہے کہ کوئی جیب کترہ نہ ہو سچ بتاؤں تو وہ دوسرا جیسے وہاں پر رشت جمع نہ ہو کہ جلدی سے اسے ہاتھ لگائیں دعا کریں تو اب دور کھڑے ہو کر دعا کریں اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جالیوں سے لپٹ کر بہت زیادہ رو رہے تھے وہ دعائیں کہہ رہے تھے ساتھ سورہ یاسن پڑھنے کی جگہ بھی ہے اس کے علاوہ ایک پانی کی سبیل بھی لگائی بھی ہے جہاں پر لوگ پانی پی کر کچھ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے ساتھ کبریں ہیں چھوٹی چھوٹی چار سے پانچ اس کے بعد مسجد کا آہاتہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں لان میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے وہ کچھ لوگ ناتیں پڑھتے نظر آئیں گے میں ہم بی آتا جی دار ملکے خونین میں ہم بی آتا جی دار جی داروں کا پیارا ہمارا نبی کا جی داروں کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی برنے بولاں کا پیارا اس طریقے سے یہاں پر داتا دربار صاحب کا مزار ہے اور یہاں پر یہ مسجد ہے مسجد بھی داتا دربار کے بلکل ترنس پر بنائی گئی ہے یہاں پر سائیڈوں پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے رستہ آنے جانے والوں کے لیے یہ مسجد کا مین گیٹ ہے اور یہاں پر جو ہے لوگ نماز پڑھیں اپنا جو بھی کہیں اور یہاں پر نیچے بیسمنٹ بھی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہترین بنائی گئی ہے وزو خانہ ہے نیچے اور اس کے علاوہ مسجد کا کیونکہ گیٹ بند کیے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم نہیں ہے اس لئے مسجد کے گیٹ بند کیے ہیں صبح کے ساڑھے نو بجڑے ہیں اور رش بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے حتی لوگ کی ریل پھیل نظر آئے گی اور جو قبر مبارک ہے وہاں پر بہت زیادہ رش ہے بس وہ بلتے ہیں بات جلدی جلدی دعا کرو اور نکلو کسی اور کی بھی باری آئے تو تقریباً میں نو بجے سوہ نو بجے پہنچ گیا تھا اب یہاں سے جانے کی اجازت چاہوں گا آپ سے بھی اور میں نے جہاں تک مجھے معلومات تھی اس کے بارے میں وہ میں نے بتا دی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور پھر کبھی آئیں گے اس پہ تو پھر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آج تک کے لئے اتنا ہی کافی اپنے دوستوں کو خیر رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ